بارہ جون دو ہزار اکیز بروز ہفتہ بزم سخن برطانیہ اور احباب فورم کینیڈا کے اشتراک سے زوم کانفرنس ایپ پر پاکستان ٹیلیویزن کے معروف ڈاکومنٹری پروڈیسر ڈائریکٹر نازم الدین کے کتاب ڈاکومنٹری تاریخ و ارتقاء کی بہن القوامی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا اس تقریب میں دنیا کے گوشے گوشے سے علم و عدب کے چاہنے والے میڈیا ماہرین اساد زکرام اور دانشوروں نے شرکت کی انہوں نے کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا صاحب کتاب نازم الدین نے تقریب کو اپنے مانوی استاد عبید اللہ بیگ صاحب کے نام کیا تقریب کے مہمانے خصوصی ممتاز بروڈکاسٹر رائٹر اور دانشور رضا علی آبدی صاحب تھے پروگرام کی میزمانی احباب فورم کینیڈا کے حاشم رتہ تقوی اور بزم سخن برطانیہ کے عابد علی بیگ نے کی پروگرام کی ابتداء ٹھیک وقت پر کی گئی حاشم تقوی نے مہمانوں کو خوش آمدیت کہا اور انوار قریش کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز ہوا سویل ذرار خلیش نے بزم سخن برطانیہ کا تعریف کرانے کے بعد عابد علی بیگ کو میزمانی کی دعوت دی عابد اور حاشم نے مختلف مقررین کا تعریف کرانے کے بعد کتاب پر اظہار خیال کی دعوت دی جن حضرات نے کتاب پر تفسرہ کیا ان میں فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسر حضر کے معروف دینی سکولر جاوید امد غامدی بی بی سی ورلڈ سرویس کے جناب عارف وقار شفی نقی جامعی واش آف امریکہ اردو سرویس کے رضی احمد رضوی پاکستان ٹیلیویزن کے فروق بشیر، ایوب خاور، شیری پاشا، اختر وقار عظیم، شفی قادری، اشرف عظیم معروف نیوز کاسٹر زبیر الدین، سعید احمد نسیم یونیورسٹی کے ساتھ دا پروفیسر سلیم مغل، پروفیسر زیاؤر ریمان زیہ پروفیسر اقبال جمیل، پروفیسر ڈاکٹر نسار احمد زبیری امریکہ سے محمد مجاہد، کینیڈا سے آفتاب رضوی، راہیل نسیم اور ہم ٹی وی کی صدر سلطانہ صدیقی شامل تھے انڈیا سے پروفیسر طاہر قلیشی نے بتایا کہ نادم الدین صاحب کی کتاب ڈاکومنٹری تاریخ و اٹھخا کو ہم نے مولانا آزاد اردو یوریورسٹی حضراباد دکن کے نساب میں شامل کر دیا ہے ڈان اخبار میں انیس احمد صدیقی کا لکھا ہوا تفسرہ سعید شیراز نے پڑھ کر سنایا کتاب کے مصنف نادم الدین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کتاب کی اہمیت پر بات کی انہوں نے بتایا کہ اس کتاب میں ایک منفرد تجربہ بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ صرف ایک صفحے پر 35 ڈاکومنٹریز کے کیو آر کوٹس کا اکس دیا گیا ہے جس میں سے آپ ٹیلی فون کیمرہ استعمال کر کے وہ ڈاکومنٹری اپنے فون پر دیکھ سکتے ہیں تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی معروف ڈاڈکاسٹر اور دانشور رضا لی آبدی نے خطاب فرمایا انہوں نے نازم الدین کی کتاب کی بیت تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان میں ڈاکومنٹری کے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے اور اس میں موجود مضامین ابلاغ عامہ کے طلبہ کے لیے بہت مفید ہوں گے انہوں نے تقریب کے میار کو بھی بہت سراہا